بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو مبارک باد ہو کیونکہ ہمارے سرکاری ادارے وقت پہ اگر کروائی نہ کرتے تو آج پاکستان کو یہ کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی مانے سمین امریکہ اور اگوانستان کے درمیان اسی فیصد مذکرات تیہ پا چکے ہیں بس ایک سے دو ایسی شرائط ہے جو کہ اگوانستان طالبان نہیں مان رہا لیکن یہ دیکھیں کامیابی جو حاصل ہوئی ہے پاکستان کو اس کے پیچھے عمران خان صاحب آئی ایس آئی اور پاک آرمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ اتنی مشکلات کے بوجود پاکستان نے یہ قدم بڑھایا اور امریکہ اور اگوانستان طالبان کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ناظرین اگرامی ایڈیا نے اور پاکستان کے اندر جتنے بھی غدار ہیں انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ امریکہ اور اگوانستان کے آپس میں مذکرات نہ ہوں لیکن دوسری طرف امریکہ کے جو اہم عودے دار ہیں اہم وفد ہیں انہوں نے کل پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور کل وہ پاکستان میں پہنچ رہے ہیں دیکھیں ناظرین ایک طرف مسئلہ کشمیر چل رہا ہے پاکستان کی فوج آئی ایس آئی اور عمران خان صاحب مسئلہ کشمیر کے معاملے میں اب بہت زیادہ سیریس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد کرا کی رہیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان لیکن دوسری طرف اگوانستان طالبان کے اور امریکہ کے آپس میں مذکرات ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب بہت زیادہ مشکل میں ہیں کیونکہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے لیکن کل جب ڈولر ٹرمپ کے اہم وفد نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے تو لازمی سی بات ہے کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس ملقات کو لازمی سی بات ہے ناکام بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر اور زیادہ معاملات پیش آئیں وادے سمید آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل اقائق کیا ہیں لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ میں جوڑی بل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ نیو سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو فلور کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں مانس سبین اغوان طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اسی فیصد مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں تاہم اس میں امریکی فوج کے انخلاق کے ٹائم فریم پر اب بھی بیس ہونا باقی ہے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق دوہا میں طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے ڈان سے خصوصی گفتگو کرتو یہ بتایا کہ ہم اسی فیصد امور پر معایدہ کر چکے ہیں اور باقی بیس فیصد میں اغوانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاق اور ایک اور مسئلہ شامل ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ امریکی فوج کی اغوانستان سے واپسی کا ہے ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے ہے جب امریکہ کے سفیر برائے اغوانستان زنبی اخلیزات نے قطر کے دارور حکومت دوہا میں اغوان طالبان سے ملاقات کی تازہ مذاکرات کو نہید اہم تصور کیا جا رہا ہے جس میں امریکی افواج کا اٹھارہ سال بعد وستی ایشیا ملک سے انخلاص سے متعلق پیش رفت کی امید کی جا رہی ہے طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم پر امید ہیں کہ مذاکرات کے اس مرلے میں معایدہ کر لیں گے کیونکہ امریکہ نے اس سے قبل بھی اس جانب اشارے دیئے ہیں انہوں نے حالی میں سامنے آنے والی ٹرم انتظامیہ کے دوزار بیس کے سردارتی انتخابات سے قبل فوجی انخلاق کے حوالے سے ریپورٹس کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ فوجی انخلاق کے آغاز چودہ ہزار فوج میں سے پچاس فیصد کو واپس بلانے کے ساتھ کیا جائے گا ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس طرح کے اشارے دے رہا ہے تہم انہیں اب تک مذاکرات کے ٹیبل پر یا تحریری تصور میں نہیں لائے گیا فوجی انخلاق کے وقت نہید ضروری ہے اور ہم پر امید ہیں کہ مذاکرات کے اس بلے میں فیصلہ ہو جائے گا اشرف غنی کی انتظامیہ کے ساتھ انٹر اغوان مذاکرات کے امریکی مطالبے کے حوالے سے سوال کے جواب میں سہر شاہید کا کہنا تھا کہ اس طرح کے تمام معاملات امریکہ سے امن معایدے کے بعد زیر بیس آئیں گے ان کا کہنا تھا انٹر اغوان دلائٹ اور اغوانستان میں جنگ بندی کی اہمیت اہم جانتے ہیں تاہم یہ امریکہ سے امن معایدہ ہونے کے بعد زیر بیس آئیں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ سے معایدہ پہلا حصہ ہے اور دوسرے حصے کا آگاز اس وقت ہوگا جب اغوانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاب پر معایدہ کر لیں گے انہوں نے واضح کیا کہ افغان طالبان قابل کی حکومت کو نہیں مانتے ان کا کہنا تھا کہ ہم قابل حکومت کو نہیں مانتے مگر ہم اس دیگر اغوان تحریک کی طرح تنازع کیسا سمجھتے ہیں وہ بھی انٹرو اغوان میں شامل ہوں گے تاہم یہ صرف اس وقت ہوگا جب امریکہ کے معاملات احتتام کو پہنچیں گے سوہیل شہید کا کہنا تھا کہ ہم اس کے بعد جنگ بندی اور دیگر امبور کے لیے اغوان کا آغاز کر سکتے ہیں اسلام آباد سے دعوت نامہ مصول ہونے کے حوالے سے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی اور اب تک ہمیں اسلام آباد سے کوئی دعوت مصول نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ہم دیگر داروں حکومتوں میں اپنے وفد بیٹھتے ہیں اور ہم دعوت ملنے پر اسلام آباد بھی اپنی ٹیم بیٹھ سکتے ہیں واضح رہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ دوہا میں افغان طالبان کے دفتر کو وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے دعوت نامہ ارسال کرنے پر کام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے حالی میں وشنٹین کے دورے کے دوران نشاندی کی تھی کہ وہ افغان طالبان کو اسلام آباد پھلا کر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے پر زور دیں گے عمران خان کی قابل سے مذاکرات کرنے کی درخواست کی جانے کے حوالے سے سوال کے جواب میں طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہو سکتی ایک چیز دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ ہماری واضح پالیسی ہے افغان کیا افغانستان سے غیر ملکی پوجھ کے انخلاق کے معاہدے کے بعد پوری اغاز ہو جائے گا مانے سمین جہاں پر ہم آپ کو کچھ خاص باتوں سے اگاہ کرتے چلیں کہ کل امریکی صدر کے وفد نے اسلام آباد پہنچنا ہے تو وہاں پر کیا معاملات پیش آئیں گے اور وہ یہاں پر آ کر کیا مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھن افغان امن مرلے میں تیزی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام کے خطے کے ممکنہ دورے کے پیش نظر امریکی وفد کل بروز پیر اسلام آباد پہنچ رہا ہے دوسری جانت امریکہ کے خصوصی صفیر برائے اغوانستان ظلم خلیجزاد بھی طالبان سے مذاکرات کے لیے دوہا پہنچ گئے ہیں ظلم خلیجزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں دوہا آمد کی خبر دی اور کہا کہ طالبان سمجھتے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور ہم ایک بہتری معایدے کے لیے تیار ہیں ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق واشنٹنگ میں سفارتی ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ ٹرمپ اتظامیہ کے جنوبی و وستی ایشیا کے لیے مومن وزیر خارجہ وزیر اغوانستان اور بامی تعلقات پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہی ہیں ذرائع کا کہنا تھا کہ بائیس چولائی کو وزیر اعظم عمران خان کے وائس ہاؤس کے دورے کے دوران امریکہ اور پاکستان کی مشاورات کے پیش نظر امریکی وفد اسلام آباد کا دورہ کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ دوہا مذاکرات کے دوران امریکہ اور طالبان کے درمین اگر معایدہ ہو جاتا ہے تو صدر ٹرمپ معایدے کو ختمی شکل دینے کے لیے ستمبر میں اغوانستان کا دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق اگر دولر ٹرمپ اغوانستان کا دورہ کریں گے تو پاکستان بھی امریکہ سے تعلقات میں بہتری ثابت کرنے کے لیے انہیں اسلام آباد آنے پر زور دے گا مئی دوہزر گیارہ میں امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے الکایدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایکٹ آباد میں موجود کی اور امریکی نیو سیلس کے وہاں آپریشن کے بعد سے قریبی اتحاد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی تھی تاہم دونوں ممالک میں تعلقات اس وقت دوبارہ بہتر ہونا شروع ہوئے جب پاکستان نے وشنٹنگ سے مذاکرات کے لیے تالبان کو امادہ کیا اس کے بعد سے تالبان اور امریکہ کے درمیان آٹھ مرتبہ بہت چیت ہو چکی ہے اور رمہ ہفتے بھی دونوں کے ملاقات تیہ ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری اس وقت آئی جب گزیستہ ہفتے وشنٹنگ میں امریکی صدر دولار ٹرم کی وزیراعظم امران خان سے ملاقات ہوئی جس کے بعد مشرقہ پریس کانفرنس میں ڈولار ٹرم نے امران خان کو پسند کرنے اور ان کے ساتھ امریکی جنگ کے خاتمے کے لیے کام کرنے کے اظہار کیا تھا ڈولار ٹرم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر سالسی کا کردار ادا کرنے کا بھی اندیہ دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھ سے کہا جائے تو ستر سال پرانہ تنازع کے حال کے لیے میں مداخلت کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں سالسی کا کردار ادا کروں گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ درندر مودی نے پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ سالسی کا کردار ادا کریں لیکن میں نے درندر مودی کو اس معاملے میں نشیر سپورٹ کیا لیکن امران خان صاحب ہماری مدد کر رہے اور میں سالسی کے کردار ادا کروں گا اور کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا جس کے بعد پوری دنیا میں ایک آگ سی لگ گئی دیکھے ناظرین اگر امران خان صاحب امریکہ کا دورہ نہ کرتے تو آج چھیک کشمیر کا فیصلہ پاکستان کے حق میں نہ کیا جاتا اب زیادہ سے زیادہ چانس ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ پاکستان کے حق میں کیا جائے گا اور ایڈیا نے پہلے سے کشمیر کے اندر اب اٹھتیس ہزار فوجی تیناج کر دیئے کیونکہ ایڈیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے ہاتھ سے اب کشمیر بہت ہی جل جانے والا ہے اور اس لئے وہ کشمیر کے اندر ظلم کرنے ہیں معجی سمین اب آپ لوگانے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنے ہیں ویڈس اپ فیس بک اور ٹویٹر پر تاکہ پوری دنیا کو پتہ چال سکے کہ اصل اقائق کے ہیں پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے کشمیر پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں صرف اور صرف انڈیا ہے معجی سمین آج کے لئے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئیس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں